رحمار الرحیم بڑگرام کے اندر ایک استاذ اور سات بچے جو ایک لفٹ کے ذریعے دوسری کنارے پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے صبح چھے بجے یہ واقعہ ہوتا ہے رات گئے تک لوگ امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج اور عوام ناس ان کو بچانے کے لیے کوشہ رہتی ہے عزیزہ نے گرامی یاد رکھیے گا ایک طرف یہ واقعہ ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ بڑی شہرت ملتی ہے لیکن قرآن و سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کتنا جن لوگوں نے ان کی جان بچائی کتنا ایک آلہ اور افضل عمل کیا جس نے قرآن پاک کا مفہوم ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فرجا ان مسلم ان قربتا من قرب الدنيا نفس اللہ انہو قربتا من قرب یومل کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی کسی مسلمان بحیث مسئبت کو دور کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے کل قیامت کے دن اس بندے سے جو قیامت کے دن مشکلات ہوں گی ان مشکلات کو دور فرما دے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے من جسر علیہ موسرن یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والاخرہ کیونکہ جو آدمی کسی مشکل وقت میں کسی آدمی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا اور فرمایا من واللہ فی ان العبد ما دام العبد فی ان اخیر کہ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العالمین کے ذات اس بندہ مومن کی مدد کے اندر رہتی ہے تو یہ واقعہ جو پیش آیا اس میں پاک فوج کے جوانوں نے اور عوام الناس نے جتنی کوشش کی انہوں نے یہ بھلائی کا کام کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری جان کو بچایا ہماری پاتھ فوج جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے سیلاب ہو یا زلزلہ آ جائے تو ہمارے نوجوان فوجی نوجوان اس میں آگے آگے اور پیش پیش ہوتے ہیں تو اس واقعے کے اندر بھی جو انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہیلیکپٹر کے ذریعے وہاں جاتے رہے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرمان اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے ان کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی کسی کی جان بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے جو کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے اللہ اس کے لئے آسانیہ پیدا فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندہ مومن کی مدد میں رہتا ہے اللہ کریم ہمیں اسی طرح لوگوں کی جانے بچانے اور لوگوں کا دفاع اور ڈیفنس کرنے کی اللہ حمد طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے اللہ ہماری پاک فوج کو ہمیشہ قائم دہم رکھے